ویلکم دوستو اس ویڈیو پر بات کریں کہ سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں ہریانہ میوات سے دو بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں پہلی تو ہریانہ میوات دوسرا دو سکھ لڑکیوں کے اغوا ہونے کی خبر ان کا جبرن گن پوائنٹ پر بندوق کی نوک پر ان کا دھرم پریورتن کروا دیا گیا ان کو اسلام دھرم پر ایکسیپٹ کروا دیا گیا اور ان کی شادی کروا دی گئی سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی چلا اس خبر کے حوالے سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہریانہ کی جڑی خبر ہریانہ کے نوڈ ڈسٹرک سے خبر نکل کے آئی جہاں ابھی تو سپریم کورٹ کا اس پر بیان آیا ہے لیکن خبر کیا تھی مسلموں نے میوات کے ایکے گاؤں کی حالت پاکستان سے بھی بکتر بنا دی ہے اور ہندوستان کا منی پاکستان بن چکے میوات میں ہندو پر جلم کے انگریت داستان بھری پڑی ہیں خبر یہ تھی کہ ہریانہ کے میوات ڈسٹرک یعنی نوڈ ڈسٹرک کے اندر چار سو سے زیادہ گاؤں ہیں ان میں سے سو سے زیادہ گاؤں میں سے تو ہندووں کی آبادی ختم ہو چکی ہے جیہاں ہندو اب وہاں ہے نہیں گاؤں میں ساتھ ساتھ کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں کچھ گینے چنے ہندو پریوار بچے ہوئے ہیں الزام صاف سیدھا یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمان ہندووں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کی مہلاؤں کا بچیوں کا بلاتکار کر رہے ہیں مندیروں پر قبضے کر رہے ہیں اور ایسے اور بھی زیادہ الزاموں کے ساتھ ایسی پیٹیشن دچ کرائی کچھ وکیلوں نے کچھ سوشل ایکٹیویسٹ نے مل کر کے اور اپنے بیان میں کہا کہ نوڈ ڈسٹرک میں جس طریقے سے مسلمان جبرن دھرم پریورتن کروا رہے ہیں جبرن مہلاؤں کا بلاتکار بچیوں کا بلاتکار ان کا دھرم پریورتن ہندووں کے ساتھ ظلوم پاپولیشن جو ہے ہندووں کی گھٹتی جا رہی ہے اور وہاں حالات بہت برے ہیں اس کو لے کر کے انہوں نے پیٹیشن فائل کری اور سپریم کورٹ کا اب اس پر بیان آ گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے بیان میں جو بات کہی ہے وہ سننی بہت ضروری ہے کیونکہ ایسی خبریں نہ جانے کتنے ویب سائٹس چھاپتے ہیں نہ جانے کتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر واتس اپ کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا وہاں تو یہیسے خبریں وائرل رہتے ہیں ان ساری خبروں کو لے کر کے ایک نیوز آرٹیکل کا سہارا لے کر کے انہوں نے جس طریقے سے اس کے اوپر پیٹیشن فائل کری تھی تین ججو کی بینچو نے اپنے بیان میں جو کہا وہ آپ کی سکرین پر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مطلب یہ جو ریپورٹیں وہ دے رہے تھے ہریانہ کی میوات نوڈ ڈسٹرک کی یہ بتاتے ہوئے کہ وہاں مسلمان جو ہیں وہ جبرن زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں مہلاؤں کا بلاتکار جبرن دھرم پریورتن ہندووں کے ساتھ الگ ظلم اور جتنی بھی گاؤں ہیں ان میں سے زیادہ گاؤں میں سے تو ہندووں کی آبادی ختم سی ہو گئی ناکے برابر ہیں کچھ گاؤں میں گینے چونے ہندو پریوار بچے ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ نے اس پوری آچیکہ کو سنا اس کے بعد کہا کہ ہم صرف نیوز پیپر کی ایک ریپورٹ کے آدھار پر اس پر کوئی انٹیٹینمنٹ نہیں کرنا چاہتے آپ کے ساتھ اور انہوں نے ڈس میس کر دیا اس پورے پیٹیشن کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے مادیہم سے چل رہا ہے واتس ایپ کے مادیہم سے چل رہا ہے سپریم کورٹ تک جو ہے وہ ایسی خبروں کو انٹرٹین نہیں کرتا جب تک آپ پختہ ثبوت لے کے نہیں آتے سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ بہت بڑا تاماچہ صرف ان لائر اور سوشل ایکٹیوست کے مو پر نہیں ہے ان لوگوں کے مو پر بھی ہے جو واتس ایپ یونیورسٹی سے بیٹھ کر کے ایسی فرضی فرضی خبریں چلاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ایسی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں ان پر بھی سپریم کورٹ کا زوردار تاماچہ ہے کہ ایسی خبروں پر سپریم کورٹ تک سنوائی نہیں کرے گا انٹرٹین نہیں کرے گا لیکن لوگ لڑنے اور مرنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں ایسی خبروں کو لے کر کے زوردار تاماچہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہیں دوسری طرف شیئر کر دے جامو کشمیر سے خبر نکل کے آئی جہاں جبرن دو سکھ لڑکیوں کا جبرن دھرم پریورتن کرا دیا گیا گن پوائنٹ پر ان کی شادی کرا دی گئی اسلام دھرم قبول کروا دیا گیا سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے جو خبریں نکل کے آئیں جہاں کچھ ایسے سکھ بارڈیز اور کچھ ایسے پولٹیکل پارٹیز نے پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا سوشل میڈیا پر ان پروٹیسٹ کے بعد لوگوں نے سکھ سمودائے کو مسلم سمودائے سے جڑنے پر تنسکسنا شروع کر دیا اے اے پروٹیسٹ میں شامل ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے کیونکہ صرف سی اے اے میں سکھ اور مسلمان نہیں بہت ایسے لوگ تھے جو ہندو سماج سے بھی تھے انہوں نے بھی پردرشن کیا تھا اس قانون کے خلاف سے لیکن اب وہی رائٹ ونگز جو پہلے بھی اس سی اے اے قانون پر تنسکستے تھے اب ان کا مقا ملا اور انہوں نے سکھ سمودائے کو تنسکسنا شروع کر دیا کہا کہ بریانی کھا رہے تھے وہاں بھائی چارہ بڑھا رہے تھے اور آپ کو اس کا بھکتان بھرنا پڑ گیا سوشل میڈیا پر ان ساری خبروں کو لے کر کے ایک ہنگامہ نیوز نے بھی کچھ ایسے ہی چلایا جیسے سامنے ریپورٹیں آ رہی تھیں لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ بیان جو ہیں وہ کشمیر کے مسلم بارڈیس کے بھی آنے لگے جہاں ان کے بیان کے مطابق کسی کا بھی دھرم پریورتن ایسے چلتے پھرتے کرا دینا گن پوائنٹ پر کرا دینا شادی کرا دینا اسلام اور قرآن کے خلاف ہے اسلام میں کسی دوسرے مذہب والے کو اسلام میں زبردستی پکڑ کر اور کسی فورس کے ساتھ اسلام میں لانا شادی کروانا یا اپنی کمیڈی کے ساتھ شریک کر لینا قرآن کریم نے اس کو منع کیا ہے سوشل میڈیا پر ان سارے ہنگامے اور سارے بیانوں کو لے کر کے جہاں مسلمانوں نے جو ہے وہ سیکھوں کے ساتھ کی بات کری کہ ہم سیکھوں کے ساتھ ہے یہ جورن دھرن پریورتن جو ہے وہ نہیں قبول کیا جائے گا نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا لیکن اس کے بعد پھر خبر نکل کے آئی جہاں دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا بیان سامنے آ گیا جو عمر اس کی ہے وہ ہے انتیس ٹوائنٹی نائن اس نے اپنے بیان میں جو کہا ہے وہ انتھ میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے سیکھوں کی باڈیز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ایڈمیٹ کیا ہے کہ جو لڑکی گمشدہ بتائی جا رہی تھی وہ کشمیر کی لڑکی جس نے دھرم پریورتن کر لیا تھا وہ گھر واپس نہیں آنا چاہتی نہ ہی اپنا دھرم بدلنا چاہتی ہے پورا ماملہ کیا ہے آپ کی سکرین پر سیکھ لڑکی کا دعویٰ مرضی سے کیا نکاح میں لا پتا نہیں ویڈیو بھی ہو گئی وائرل میں آپ کے ساتھ انتھ میں ویڈیو شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اس لڑکی کا بیان سننے کو ملے سمجھنے کو ملے کہ اس نے اپنے بیان میں جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ یہ ماملہ ابھی دو تین دنوں کا یا دو تین ہفتوں کا نہیں ہے اس نے دھرم پریورتن دو ہزار بارہ میں ہی کر لیا تھا یعنی آٹھ سے ٹھیک نو سال پہلے اس نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا تھا اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کری تھی لڑکی نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ماملہ آج کا نہیں بلکہ دو ہزار بارہ میں ہی میں نے سکھ دھرم چھوڑ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے کہا نہ میرا آبھرن ہوا ہے نہ ہی میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی ہوئی ہے لڑکی کے بیان کے مطابق اس نے دو ہزار چودہ میں اپنے بیچ میٹ مظفر کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کیا تو اتنے دنوں سے یعنی دو تین دنوں سے جو پروٹیسٹ کی خبریں سامنے آئیں جہاں یہ ہنگامہ ہوا کہ جمہو کشمیر کی دو لڑکیوں نے جو ہے وہ ان کا زبردستی دھرم پریورتن کرا جیا گیا گن پوائنٹ پر پھر بعد میں بیان نکل کے آیا ان میں سے ایک لڑکی کا جس نے کہا کہ کوئی گن پوائنٹ پر نہیں رکھا گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے اپنی مرضی سے دھرم پریورتن کرا دو ہزار بارہ میں ہی کر لیا تھا اور جس سے شادی کری وہ دو ہزار چودہ کے میرے بیچ کا لڑکا تھا نہ کی کسی نے چلتے پھرتے مجھے آگوا کیا اور نہ ہی میں کرنے آپ ہوں خود ایک جھلنگ ان کے اس بیان پر ڈالیں اور تو اور لڑکی کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جب میں نے پولیس کی مدد لینی چاہی تو میرے دستاویزوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھا گیا اور لکھت میں میرا بیان تک نہیں لیا میرے پتی کو جیل میں ڈال کر مجھے میرے پریوار والوں کو سونپ دیا گیا کے بعد گھر والے مجھے امرت سر لے آئے جہاں مجھ پر دباؤ بنایا جانے لگا لڑکی کا بیان آیا ہے لڑکی کے بیان جیسے کہ آپ نے سنا اس بیان کے حوالے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا دھرم پریورتن جو ہے اس نے خود سے کیا نکہ اپنی مردی سے کیا لیکن اب اس کے ساتھ جو چیز جوڑی جا رہی ہے اس کو لے کر کی میڈیا میں اور اس کو لے کر کی پولیٹکس میں کافی زور و شوروں سے حل چالے آپ کی کیا رائیں ساری خبروں کو لے کر کامنٹ پر ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں